اسلام علیکم دوستوں کیا لئے امید ہے کہ آپ لوگ سب کٹ خیرے سے ہوں گے آج ہم ریوی کریں گے اٹازول ٹیبلٹ کی بارے میں کہ اٹازول کیپسول آپ لوگ کون سی بمارے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا سائیڈ ویڈگا اور اس کا صحیح طرف استعمال کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ پر روٹیل شیئر کروں گا ویڈو آخر تقدیق لازت تقدیقی ویڈو دلو سکپ نہیں کرنا سو گائز چلتے ہیں ویڈو کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکن پر یہ اٹازول کیپسول ہے اور یہ سو ایم جی کیپسول ہے اور یہ شاہین فارما کی ہے شاہین فارماسیولیکل نے بنائی ہوئے ہیں اور اس کا کمپوزی یعنی بارمولہ ہے اٹروگونازول اس میں آپ لوگ کو مختلف کمپورن کا مختلف داموں کے ساتھ مل سکتا ہے لیکن آج ہم ریوی کریں گے اٹازول کیپسول کی بارے میں تو اگر ہم اس کی فرائز کے حوال سے بات کیا تو اس کا فرائز ہے پی کے آر دو سو دس روپے آپ لوگ کو ہر میڈیگا سٹور سے بہت سانی مل سکتا ہے تو اگر ہم اس کی حوال سے بات کیا ہے تو یہ آپ لوگ پنگل انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے کیوں کی انٹی پنگل ہے تو اگر آپ لوگ کو پنگس ہو تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اگر آپ لوگ کو سر میں دانے نکل آتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں خراش اور ایچنگ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں بال گرنا اور کمزور ہونا تو اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے ناخن میں زخم ہو جانا تو اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے آپ کی جسم میں خراش کے لیے اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور عورتوں میں وجینل انفیکشن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جب بعض اوقات عورتوں وجینل میں کوئی انفیکشن پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے ڈاٹر بھی ریکومنٹ کرتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اگر آپ لوگوں کو خراش ہو یا بال گرنا کمزور ہو جانا یا پھر آپ لوگ کو سر میں دانی نکل آتے ہیں تو اس کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے بہت ہی زبردست کپسول ہے اگر آپ لوگ کو بہت سے انٹیویٹک استعمال کی ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگ اٹرکو نظر استعمال کرے تو اگر آپ لوگ کو کوئی بھی دانہ ہو یا سر میں ہو یا پھر چاہے وہ جسم کے ہر جگہ پہ ہو تو اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے سائٹ ایپیٹ کے حوال سے بات کی ہے تو آپ لوگ کو ڈیزنس بھی ہو سکتی ہے اومیٹنگ ہو سکتی ہے نازیا ہو سکتی ہے اور سٹرمک پین بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس کے طریقہ استعمال کے حوال سے بات کی آئے تو یہ آپ لوگ ایک گولی صبح ایک شام کو دس دن استعمال کر رہے گا آپ لوگ کو بہت ہی زبردست سو پرسنڈ ریزنڈ مل جائے گا ایک گولی صبح اگر ایک شام کو وہ بھی کہنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ بھی دس دن تک بلکل ایک بولی بھی نہیں مس کرنا تاکہ آپ لوگوں کو سو پرزنٹ ریزل مل جائے تو یہ تا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بسا نائے اگر ویڈیو بسا نائے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کمیٹس بھی کریں انشاءاللہ اس ویڈیو پھر حاضر ہوں گے آپ لوگ جاہاں میرے سو تینکیو